جب ایک روپے کی چیز بھی اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدتا ہے یا اپنے گھر کے ہوسول پرپس کے لیے خریدتا ہے تو وہ کتنے سٹیجز سے گزر کر خریدتا ہے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے اس کا بیہویئر کیا ہوتا ہے بہت دلچاس ٹاپک پیپر میں لانس سمسٹر میں بھی آیا ہے اگر کوئی مجھے پیپر بنانے کا کہے تو میں اس ٹاپک کو چھوڑ سکتا ہی نہیں ہوں لیکن اس میں ٹیکنیکل سوار رائز کرنا پڑ جاتا ہے تو کنزیومر ڈسیئن میکنگ پراسس اس کو آپ نے پہلے سننا ہے پھر اس کی آپ نے نوٹس بنانے ہیں اس پر پریزنٹیشن لازمی دینی ہے کہ کنزیومر جب کسی چیز کو پرچیز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کنیکن سٹیج سے گزر کرتا ہے گزرنا پڑتے اس کو دین گزر کرنے کا فعلی شاہ دکھوںorte The first stage is problem recognition The second one is information search The third one is alternatives evaluation The second last point is purchase decision And the last but not least point is post-purchase behavior اب یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے لکھا یہ consumer behavior میں پہلا پوائنٹ تھا problem کے والے سے وہ point یا تو وہ ہو سکتا ہے identification of problem یا اس کو کہتے ہیں need recognition اپنی ضرورت تو پہلے ضرورت کی پچان تو کرو آپ کی ضرورت کیا ہے دوسرا جو point ہے search for information اس کے ایک اور نام اپنی کاپنی میں آپ لکھیں گے اس کو کہتے ہیں identification of alternatives پھر کہہ رہا ہوں پہلے point کے دو نام تھے problem identification یا need recognition دوسرے point کے بھی دو نام ہیں ایک ہے search for information یا کیا ہے جی identification of alternatives تیسرا وہ یہ evolution of alternatives purchase decision and the last one is post-purchase behavior اب ہم انشاءاللہ ان کو ایک ایک کر کے discuss کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں جی problem recognition یا need recognition یا need identification اس سے مراد کیا ہے let's pose اس فقط میری different ضروریات ہیں بھیک وقت میں ساری ضروریات توری نہیں کر سکتا پہلے میں سوچوں گا یار مجھے ضرورتیں کون کون سی چیزیں ہیں جیسے میں کہتا ہوں جی مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے میں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے mobile بھی لینا ہے میں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھڑی بھی لینی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اپنی تین problems کو تین need score recognition کر لیا پہچان لیا اب میں کیا کروں گا ان کا آپس میں comparison کروں گا the need which is most important to fulfill first میں اس کو select کر دوں گا سب سے پہلے میں most important need کو select کروں گا تو first step میں کیا لکھیں گے آپ all the needs are recognized then most important need is selected to be satisfied at the first ٹھیک ہے یعنی تمام needs کی نشاندی کی جاتی ہے پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ ضرورت جو سب سے زیادہ important ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کلیر پوائنٹ نمبر ون میں یہی لکھیں گے the first step of consumer decision making process all the needs are recognized then most important need is selected پوائنٹ first clear اب جاتے ہیں جی second point پر second point کیا تھا identification of alternatives یا information search اب جیسے آپ نے کہا ہے جی میں نے جو میری important ضرورت ہے پہلے سٹیج پر آپ نے decide کر دی یا اور مجھے بھوک لگی پہلے میں کھانا کھاؤں گا اب اس کھانا کھانے کو یعنی بھوک مٹانے کے لیے وہ کون کون سی goods available ہیں وہ کون کون سی alternatives available ہیں جن کی مجھ سے آپ کی بھوک ختم ہو سکتی ہے آپ کی یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے آپ کو یہ مسئلہ ختم کر سکتا ہے تو second stage پر کیا ہوتا ہے identification of alter native day consumer بیچارہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں ڈونتا ہے جیسے first step پر اس نے کہا ہے میں بھوک مٹاؤں گا اب دوسرے stage پر انسان ہے وہ کہتا یار کیا کروں تاج پذی کے چھولے کھاؤں فروٹ لے کر کھاؤں جاؤں نیچے البذر اٹل پر کھانا کھاؤں جاؤں اوپر فوڈ ہٹ پر اچھی سی بریانی کھاؤں تھوڑا سو اوپر جاؤں کباب کھا لوں بیار مچھلی بھی ملتی ہے تو یہ سارے پوائنٹ کیا ہیں جی اس ایک ضرورت کو پورا کرنے کے alternatives ہیں جی second stage پر بس یہ ہی ہوتا ہے identification of alternatives different alternatives are identified to satisfy the need اب جائیں جی third point پر third point پہ ہوتا ہے evaluation of alternatives alternatives کی evaluate کرتے ہو آپ ان کو comparison of alternatives وہ جو بھی میں نے پانچھیک کھانوں کے نام لیاں آپ ان کا موازنہ کرتے ہو ٹھیک ہے یار سارا کچھ ہے سب سے بھوک مٹ سکتی ہے آپ نے اب ان کا comparison کرنا ہے یاد رکھنا this evaluation is made on the basis of cost یعنی price this evaluation is made on the basis of time, consumption, quality and benefit آپ نے کہا یار سارا کچھ ملتا ہے لیکن میرے لئے کون سا زیادہ سستہ ہے یعنی سستے سے مراد میری purchasing power کے مطابق کون سا ہے quality کس کی اچھی ہے میری صحت کا مسئلہ بھی ہے میں شعور کا مریض ہوں میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں اور کونسی چیزیں جو میری صحت کیلئے مزیر نہ ہو پھر مزے کی بات یار ٹھیک ہے میرے پاس پیسے بھی ہیں میری صحت بھی ٹھیک ہے اگر میں مچھلی کھاروں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس پانچ منٹیں فوراں دوسری کلاس شروع ہونی ہے تاج لالا کے چھولوں پر فوراں آپ کی نظر جاتی ہے تو اس کو کہیں گے evaluation of alternatives یعنی second stage پر جو آپ نے alternatives ڈھونڈے تھے third stage پر آپ ان کے موازنہ کرتے ہو ان کی حمیت کا اندازہ لگاتے ہو comparison کرتے ہو اور comparison کے base کیا ہوتے ہیں time price quality etc جو میں نے آپ کو بتا دیئے اب آئیں جی four stage پر four stage پر کیا ہوتا ہے decisions کیے جاتے ہیں یہاں پر تو لکھا ہونا purchase decision اگر آپ صرف لکھیں decision تو وہ زیادہ اچھی بات ہے پتہ ہے کیا ہوں کیا پتہ یہاں پر آپ کا decision ہو جائے یا not to purchase ignore بھوکا رہتا ہوں رات کو گھر میں جا کر کھاؤں گا تو یہاں پر decision کیا ہوا not to purchase پتہ ہے کیا ہوں وہ جو آپ نے evaluation of alternatives کی تھی اس stage پر آپ اس قابل ہوئے کہ آپ نے تمام کو reject کر دیا کسی میں price کا مسئلہ تھا کسی میں quality کا مسئلہ تھا کسی میں آپ time نہیں دے سکتے تھے تو کرتے کرتے کچھ بھی نہ رہا ہے آپ کے لئے آپ نے کہا چلے اس ضرورت کو فعلال چھوڑی دو چھوڑ دیتے ہیں تو decision کیا ہوا not to purchase there are two types of decision decision to purchase and decision to not to purchase let's suppose آپ نے evaluation کے وقت ایک چیز select کر دی ہے purchase decision آپ نے کہا یار اس نہ کرتے ہیں آج چارٹ کھاتے ہیں تاج پری سے لے کر اس کو کہیں گے decision to purchase is made اب اس میں کچھ further decision ہوتے ہیں purchase کے ساتھ further decision ٹھیک ہے پہلا decision کھائیں گے دوسرا decision آیا نقد کھائیں گے یعنی یعنی whether this purchase will be on cash basis or on credit basis let's suppose you have decided to purchase on credit basis اب پھر اس میں فیصلہ آگے کرنا پڑتا ہے credit terms and conditions decide کرنی پڑتی ہے تاج پہ جی کو کب پیسے نیں گے ٹھیک ہے آپ نے کہا یار آپ کو میں کل دوں گا ٹھیک ہے اب اس میں پھر ایک اور فیصلہ کرنا پڑ جاتے ہیں آیا آپ کل اس کو cash دو گے یا check دو گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ purchase decision میں اگر آپ نے کہا یا purchase کرتے ہیں اس میں پھر دو ہو جاتے ہیں آیا cash purchase ہوگا credit ہوگا اور اگر credit ہے تو اس میں time frame بھی clear کر لیا جاتا ہے اور اس میں mode of payment بھی clear کر لی جاتا ہے یا آیا cash payment ہوگی یا آپ اس کو check card کرتے ہیں یہ تو میں نے چھولوں کی مثال دیا نا ذرا بڑے level کی بات بھی دیکھو اگر آپ اپنی ذاتی استعمال کی گھاڑی خریدتی ہو تو پھر وہاں پر آپ اس طرح کا دماغ لڑا ہوگے and the last point is post purchase behavior یا post purchase evaluation اس کا مطلب یہ ہے جی کہ جب آپ اسی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا response اس کے بعد آپ کا behavior رویہ کیسا ہوتا ہے یعنی آپ کا feedback کیسا ہوتا ہے whether you are satisfied or not satisfied if you are satisfied your post purchase behavior is positive behavior if you are not satisfied your post purchase behavior will be negative behavior اگر آپ satisfied ہیں آپ بار بار خریدیں گے اگر آپ نہیں satisfied تو آپ بار بار اس کو نہیں خریدیں گے تو post purchase behavior میں آپ کیا لکھیں گے یعنی dead behavior which is considered after the using of product this is feedback whether customer is satisfied or not satisfied میرے بھائی اس کو important سمجھ کے وہ سے سننا ہے میں نے برپور کوشش کی آپ کو مثالوں سے سمجھا سکوں میں آپ کی response کو ویٹ کر رہا ہوں